بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے لائی ہوں جی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ آپ لیار یہ ہے کہ آج سے چار پانچ سال پیچھے میں نے خود سے ایک واقعہ دیکھا تھا کہ ریاض ہائی النسیم میں ہم کام کر رہے تھے جہاں پر پاکستانی سکول ہے یعنی کہ وہاں پر تمام تر بھائی جو گھر وغیرہ بنے ہوئے ہیں تمام تر امیروں کے ہی ہیں امیروں کے کچھ پوتھے ہیں ہیں کچھ نوازی ہیں ایسے ہیں جی امیروں کے بارہ الگو سوسائٹی پوری بھائی امیر ملکوں کی ہے تو وہاں پر ایک پاکستانی سکول بھی بنا ہوا ہے جو میرے بھائی ریاض میں رہتے ہیں اگر آپ نے وزر کیا ہوا تو آپ کو پتا ہوگا اچھا بات کرتے ہیں نیوز کے اوپر وہاں پر بھائی ایک ڈرم پڑا ہوا تھا بڑا دو سو یا دھائی سو لیٹر کا غالبن تھا اس میں ڈیزل تھا فل تھا تو پاکستان ایک دوست سے میں بات کر رہا تھا تو میں نے اس کو بولا یہاں پر ڈرم پڑا ہوا ہے ایک ڈیزل کا فل ہے ایسے بس پڑا ہوا ہے تو وہ میرے کو بولتا تھا کہ یہ بڑتا نہیں ہے یار ادھر تو میں نے اس کو بولا ہے بھائی ادھر پانی مہنگا ہے پٹرول یا ڈیزل سستا ہے یہ ابھی بھی چل رہا ہے لیکن ابھی اس کے بالکل برق سو چکا ہے یہاں پر آپ کو میں ایک ویڈیو چلا کر دکھا رہا ہوں اس ویڈیو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی کہ گاڑیوں کو ڈھکن کھولے ہیں یعنی کہ ٹینکی جہاں پر ہم پٹرول ڈالتے ہیں وہ ڈھکن کھولے ہوئے ہیں اور یہ بندہ بقائدہ بتا رہا ہے کہ کسی نے پٹرول چوری کیا ہے رات کو ہمارا یعنی کہ ٹینکیوں کے اندر جو پانچ دس لیٹر بیس لیٹر پٹرول تھا وہ نکال لیا ہے کیوں بھائی اگر دوہزار پندرہ کی بات کریں تو اس ٹائم بھائی نس حلالے کے قریب تھا نائنٹی ون اور نائنٹی فائی پٹرول لیکن ابھی بھائی جون سے اس کی قیمتیں جو لیٹر اس کے مطلق میں آپ کو شاید پہلے ہی ایک نیوز سے اپڈیٹ کر چکا ہوں لیکن ابھی بھی پتا رہا ہوں نائنٹی ون دو ریال اٹھارہ حلالے کا اور نائنٹی فائی دو ریال تیتیس حلالے اس کا ریٹ جون سے ہو رہا ہے تو مینگا ہو گئے پٹرول تو یہ چوری کی پہلی باردات میں نے دیکھی ہے جی سعودی ریبیا میں گاڑیوں سے چوری کی باردات ہاں کو ٹینکر بغیرہ کو چوری کر لے وہ ایک الگ سے معاملہ ہے لیکن گاڑیوں سے پائیپ لگا کر بھائی چوری کرتا ہوا ڈیزل یا پٹرول بغیرہ کو ایسی چوری میں نے سعودی ریبیا میں پہلی رفعہ دیکھی ہے